اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو میں کچھ تن بلوگ نہیں بنا سکی ایک تو بات یہ ہے کہ سونیاں گھر پہ نہیں تھی دوسرا کچھ گیسٹ تھے گھر پہ تو مطلب آنا جانا لگا رہا اس وجہ سے میں بلکل بنا ہی نہیں پائے کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے گھر کے کام اور پھر مہمانوں کے کام تو اس وجہ سے بلکل میں حالکہ سوچتے تھے کہ میں بناوں بلوگ لیکن میں بلکل نہیں بنا پائی ہوں ہوتے ہوتے پھر اتنی ساری دنوں کی میری ایکسنس ہو گئی تو اب جی میں پھر سے آ گئی ہوں اور صبح کا ٹائم ہے تو سبزی میں کر لے کر آئی تھی مٹر وغیرہ تو رات سے ہی میں نے پھر رکھ دیا تھا میں نے کہا چلو میں صبح جو ہے اس کو بنا لوں گی سبزی وغیرہ دھوکہ میں نے رکھ لی تھی تو آج جو میں ریسپی بنانے لگی ہوں بہت مزیگی ہے اور یہ بنانی بھی میں بلوچی ٹکا جس کے لیے جی میں نے وینگز اور چکن لے لیا تھا چکن مطلب نارمل چکن جو ہوتا ہے لیکس کے ساتھ اور وینگز اس میں زیادہ ہیں تو یہ میں نے لے لیا اور اس میں میں نے ہلکا سا پانی ڈال کے پہلے میں نے خیر اس کو دھو بھی لیا تھا دھونے کے بعد پھر اس میں پانی ڈال کے میں نے اس کو رکھ دیا تھا ایک چمچ یہ چلا گیا ایک چمچ کٹی ہوئے مرچ اور آدھی چمچ کالی مرچ آدھی چمچ گرہ مسالہ تھوڑا سا نمک اور کسوری میتھی جائے نا وہ دھو چمچ ہلکی ہوتی ہے بس اس کو مکس کر کے رکھ دینا ہے یہ بعد میں اس کو نیوز کروں گی اچھا جی مسالہ بنا کے میں نے رکھ لیا اور اب میں نے ایک کڑاہی میں ڈال دیا ہے اوائل اور اوائل کو میں گرم نہیں کیا بس اوائل ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں جو نمک والے پانی کا اس کو دھویا نہیں تھا مطلب میں نے چکن کو تاکہ تھوڑا سا اس میں نمک آ جائے تھوڑا ٹیسٹ آ جائے پھیکا سا نہ رہے تو بس میں نے پانی سے نکال کے اور میں نے ایسے ہی ڈال دیا تھا کڑاہی میں تو یہ ہوگا کہ کچھ دیر بعد جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو ساتھ ساتھ یہ بھی پکنا شروع ہو جائے خوبصورت سا جیسے گولڈن کلر آ جاتا ہے ویسے نہیں ہو جاتا تو دیکھیں یہ ساتھ ساتھ اس کے پک رہا ہے اور میں اس کو ہلا رہی ہوں یہ جو میں پیندے میں نہیں جا رہی یہ جو میرے پاس ہے سٹیل کا تو کیونکہ میں پیندے کو نہیں ٹچ کر رہی میں صرف گوشت کو جو ہے نا چکن کو میں صرف ہلا جلا رہی ہوں تاکہ ایک سائٹ سے بلکل لگ نہ جائے اور جیسے ہلکا سب ڈراؤن ہوگا تو میں نے ساتھ میں اس کے ڈال دی تھی سبز میچیں جو کہ بیٹ سے تھوڑی سی کٹی ہوئی تھی تو چھ ساتھ میں نے بس وہ بھی ڈال دی تاکہ یہ بھی ساتھ میں فرائے ہو جائیں گی اور اس کو فل گولڈن ہونے تک جو ہے نا میں نے اس کو پکانا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس میں ڈالا یہ باری کٹا ہوا ہے ادرک لیسن ادرک بھی ہے اور لیسن بھی ہے یہ بھی اس میں جلا گیا بس اب اس کو گولڈن کرنا ہے مطلب جب تک لیسن اور ادرک جو ہونا وہ گولڈن نہیں ہو جاتا یہ میں نے لاسٹ میں اس لئے ڈالا ہے کیونکہ اگر ہم پہلے ڈال دیتے تو یہ جلدی ہو جاتا اور چکن ویسے کا ویسے رہ جاتا ہے اس لئے میں نے ویٹ کیا جب تک کہ چکن براؤن ہوا گولڈن براؤن ہوا تو پھر میں نے اس میں ڈال دیا تھا اب اس اس کا ویٹ کرنا ہے جب تک کہ ادرک لیسن براؤن نہیں ہو جاتے اس کے بعد پھر میں اس کو بتاتیوں کہ میں کیا کروں گی اس کے لئے کچھ لیمو بھی چاہیے وہ بھی میں کٹ لوں گی اور جی چکن کو چلنے میں ڈال کے چھان لینا ہے آئل اس کا بالکل ڈرین کر دینا ہے یہ سوکھا سوکھا سا ہوگا اس طرح سے ہوگا دیکھ لیں اور اب اس میں جائے گا وہ مسالہ جو کہ میں نے بنایا تھا سٹارٹ میں اور تقریباً دو چمہ جائیں گے کیونکہ جو چکن تھا وہ تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ تھا تو اوپر سے لیمن جوس آ جائے گا اور بس اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور سائی ڈیش کے طور پر بہت اچھی ڈیش ہے میں مانوں کے لئے اور بہت جلدی بہت ایسی بن جانے والی ڈیش اور بڑا کھرکرا سا جو ہے نا بڑا کرسپی سا چکن جو نا وہ بن جاتا ہے اس طرح سے مکس کر لوں گے ڈھکن ڈھک دیا ہے اور بس یہ ریڈی ہے اور تھوڑی سی آگ جلائی تھی کیونکہ تھوڑی سی سردی لگ رہی تو لکڑیاں تھوڑی سی پاکی تھی میں نے کہا چلو جلا آگ اس کو ختم کرتے ہیں کیونکہ میں اپنے سین کا میک آور کرنے لگی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے جلد ہی شیئر کروں گے ایک دو دن میں ہی اور بس آگ جلا کے بیٹھے ہیں کیونکہ شام میں کافی سردی ہو جاتی ہے تو سین کی صفائی بھی میری بہت دنوں کے بعد ہوئی تھی اور جھولا جو ہے اس کو بھی میں صاف کر کے مطلب صاف کر رہی ہوں بہت مٹی آگئے دی اس پہ کیونکہ اندر اندر کا زیادہ کام رہ جاتا ہے تو جھولا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مطلب باہر کا کام تھوڑا سا نہ رہ جاتا ہے تو اس لیے آج میں میں نے کہا کہ چلو اس کی میک آور بھی کر لیتے ہیں اور ذرا میں سوچ بھی لوں کہ مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے تھوڑی سی مجھے شاپنگ بھی کرنی پڑے کی زیادہ نہیں لیکن تھوڑی بہت تو کرنی پڑتی ہے نئی چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں تو بس یہی سوچی تھی اور ساتھ ساتھ اس کا شاپر جو نہ ہٹا رہی تھی کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ شاپر ہٹا دیں ورنہ آپ کی جھولے کوئی زنگ لگ جائے گا اور مجھے بات میں بات صحیح بھی لگی کیونکہ شاپر گیلا ہوتا ہے چپک جاتا ہے تو وہ پھر پانی اس میں منسٹر رہ جاتا ہے اور جس دن میں شاپنگ کرنے گئی تھی تو میں نے رنر بھی لیا تھا میں نے وہ والا نہیں لیا تھا جو میں دکھا آ رہی تھی اور بعد میں مجھے احساس بھی ہو گا کہ مجھے مسٹ نہیں کرنا تھا تو تھوڑا سپرائزز کا مسئلہ ہو گیا تھا اس کے ساتھ تو اس لئے میں نہیں لے پائی اس کو رہ گیا پھر میں نے سوچا بھی تھا میں نے کہا چلو اوپر سے ہو کے آتی ہوں تو پھر میں لے لوں گی لیکن پھر بالکل مائنڈ سے ہی نکل گیا اور اب سوچیوں کہ لے لیتی تو اچھا تھا تو جی یہ کچھ ارینجمنٹ ہیں جو کہ میں نے منیسو سے لی تھی اور ان کو دیکھوں گی کہ کہاں رکھوں کیونکہ مجھے ایک تو واشروم میں بھی رکھنی ہے اور دوسرا دیکھوں گی کہ اگر وہاں فٹ نہ ہوئی کیونکہ اچھی بہت ہے ڈائننگ ٹیبل بھی بھی اچھی لگ رہی تھی اور دردر بھی اچھی لگ رہی تھی اس کو دیکھوں گی کہ کہاں رکھوں فیلحال تو اس کو ابھی سیٹ کر رہی ہوں اور آج کا ولاغ جانا میرا بہت زیادہ چھوٹا ہے اس کے لئے معذرت انشاءاللہ جو اگلا ہوگا وہ بڑا ولاغ ہوگا کیونکہ ابھی مجھے بلکل یہ بھی میں نے بہت ٹائم نکال کے اور جلدی جلدی سے میں نے کہا آپ سے ملاقات ہو جائے کیونکہ مجھے بھی لگتا ہے کہ جیسے خالی بن سا ہے اور یہ کچھ سٹونز تھے کلرفل بڑے خوبصورہ سے ڈالر شوپ سے میں نے لیے تھے ون سکسٹی فائیو کے اور اس میں جی میں آرینج کر دوں گی اور یہاں دیکھ رہی تھی یہاں بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن ہے بہت زیادہ تا میں یہاں سے ہٹodus دوں گی اور ویسے یہ والل بہت اچھی لگ رہی ہے کیونکہ میں نے یہاں پر وہ لگا دیا ہے یہاں بن کو ریک لگا دیا ہے جو퍼 بہت بیارہ ہے اور چیکر رہی تھی کہ بیل کہاں پر لگا ہوں لیکن یہاں پر زیادہ کیچن کے پاس بہت زیادہ ہے چھلا گرا تھا تو میں نے یہ بھی یہاں پہ لگا دیا ہے اور بہت چھوٹا سا ولوگ تھا انشاءاللہ جی آپ سے نیکس ٹوڈے میں جلد ہی ملاقات ہوگی اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ جی بائے بائے